بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورینٹ آلنائن لیکچرز کے نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم آج ہمارا لیکچر جو ہے اس کا موضوع ہے مضمون نویسی 6 ستمبر 2021 دن پیر کا اور ہمارا موضوع جو ہے مضمون کا وہ ہے تربوز کے فائدے جی تربوز آپ سب کا پسندیدہ پھل یقیناً ہوگا میرا تو بہت پسندیدہ پھل ہے میرے تموہ میں پانی آ جاتا ہے نام سنتے ہی اچھا آگے بھڑنے سے پہلے ہم اس کے نا فائدے تربوز کے فائدے کے بارے میں ہم ورڈ بینک دیکھ لیتے ہیں یعنی زخیر الفاظ پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ صحت کا خزانہ ہے موسم گرمہ کا پھل ہے اس میں بانوے فیصد پانی ہوتا ہے اس کی شکل گول ہوتی ہے بچوں اور بڑوں کا پسندیدہ پھل ہے پوری دنیا میں اگایا جاتا ہے گرمی کا بہتری علاج ہے اس کا شربت بھی بڑا مزدار ہوتا ہے اس پھل کا رنگ ہرا اور لال ہوتا ہے یعنی باہر سے ہرا اور اندر سے لال ہوتا ہے کی تو تھا آپ کے لیے زخیر الفاظ جس کی مدد سے آپ مضمون لکھ سکتے ہیں آج کی معلومات کی طرف بڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں تربوز میٹھا اور نہایت مزدار پھل ہے اس کا گودہ بڑا مزدکہ ہوتا ہے اور بچوں اور بڑوں کو بہت پسند ہوتا ہے اس کا رنگ جو ہے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ باہر سے ہرا اور اندر سے لال ہوتا ہے یہ پھل جو ہے یہ بیل پر لگتا ہے اور موسمِ کرما میں آتا ہے آغاز میں ہی آ جاتا ہے مارکٹس میں آغاز میں آ جاتا ہے اور دھیریاں لگ جاتی ہیں اس کی ٹرک کے ٹرک اتارتے ہیں لوگ اور مناسب قیمت پر پھل مل جاتا ہے اور جتنا بڑا وزنی پھل ہوتا ہے اتنا ہی میٹا اور طاقت سے بھرپور ہوتا ہے بعض لاکھوں میں یعنی بعض ملک کے دنیا کے کونوں میں اس کا گدہ سفید بھی ہوتا ہے لیکن اکثر میں تو سرخ ہی دیکھا جاتا ہے انتہائی میٹھا پھل لائیے اچھا جی اس کا جو ہے یہ اسے گرمی میں استعمال کرنا چاہیے اور لازمی کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری پیاس کو کم کرتا ہے اگر ہم اس کے رسمیں مصری کوزہ مصری میکس کر کے پیئیں تو صبح کے لئے پینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ پانی جو ہم روزانہ ہمیں پانی پینا چاہیے ماہرین کہتے ہیں کہ روزانہ آٹھ کلاس پانی ایک عام انسان کو پینے چاہیے کیونکہ یہ پانی کا بہترین بدل ہے تربوس اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تربوس کھائیے اگر آپ کے پاس ہے تربوس یہ بانویں فیصد اس میں پانی ہوتا ہے اور اس سے کھانے سے آپ کی بھوک بھی مٹتی ہے اور آپ کو طاقت بھی ملتی ہے یہ پٹھوں کو بھی مضبوط کرتا ہے آپ کی نظر کو بھی بہتر کرتا ہے اور اس کی ایک چیز یاد رکھئے کوئی احتیاطیں بھی لازمی ہونے چاہیے کہ آپ اگر تربوس کھا رہے ہیں اور اس کے فورن بعد پانی پیئے ہیں تو یہ نقصان دے ہو جائے گا کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی تربوس میں اسے جو موجود تھا پانی وہ اپنے جسم میں آپ نے اتار لیا تھا اچھا یہ بچوں کو بڑا پسند ہوتا ہے یہ ایک بچہ تو خیر اس میں چھوپی گیا ہے تربوس کو دیکھ کر تربوس میں چھپ گیا ہے شربت اس کا بڑا ذائقے دار مزے دار ہوتا ہے جوس بڑا مزے کا لگتا ہے اور ورزش کے بعد اس کو استعمال کرے تو اور مزہ آتا ہے یعنی فائدہ مند بھی ہوتا ہے مزہ بھی آتا ہے تھنڈا ہوتا ہے نا اس لیے پوری دنیا میں اسے بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور لوگوں کا پسند دیتا ترین پھال ہے پوری دنیا کے لوگوں کا اس کو سلائسز کی صورت میں لوگ پکڑ کے کھاتے ہیں اکثر لوگ سلائسز ہی بہت مہنگے ملتے پوری دنیا میں ہمارے ملک میں تو بہت سستا یہ پھل مل جاتا ہے ہمیں اور ہم آسانی سے اس کو خرید کے پورے پورے تربوس کھا جاتا ہے ایک انسان اس میں بے شمار ویٹامنز ہوتے ہیں جو بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس میں ایک اور جس پایا جاتا ہے جسے لائکو پین کہتے ہیں یہ کینسل کے خلاف ہمارے جسم میں طاقت بھرتا ہے یعنی کہ ہمیں کینسر سے محفوظ کرتا ہے اس کی مقدار لائکو پین کی اور دوسرے اجزاء کی اس میں ہوتی ہے جو فائدہ مند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تربوس بہت شوق سے تناور فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوس کو خجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس خجور کی گرمی کو تربوس کی تھندک کے ذریعے اور تربوس کی تھندوں کو خجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں تربوس کے بیجوں کے بھی بہت فائدے ہیں گودے کے تو فائدے ہیں پھل کھانے کے تو بہت فائدے ہیں لیکن اگر بیج جو ہم ضائع کر دیتے ہیں اس میں بھی بڑے فائدہ مند چیزیں ہیں یعنی اس میں ایک وائٹامن پایا جاتا ہے بی نائن جو بہت دماغ کے لئے فائدہ مند اور ضروری ہوتا ہے فالک ایسٹ بھی ہوتا ہے اس میں اس کا بیج جلد کو محفوظ کرتا ہے مطلب تر و تازہ کرتا ہے صحت مند کرتا ہے اور اس کے بیچ کے اگر ہم تیل نکال کے اپنے بالوں میں لگاتے ہیں اس میں بہت پورٹین ہوتا ہے تو دینڈرف یعنی کشکی ختم ہو جاتی ہے شگر کے مریض اور دل کے مریض کے لئے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں تربوس کھائیں بیماریاں دور بھگائیں تربوس دل کو صحت مند رکھتا ہے مضبوط کرتا ہے ہمارے اندر کے سسٹم کو مضبوط کرتا ہے تیتھ ہمیں طاقت دیتا ہے انرجی دیتا ہے بھڑتی عمر میں نظر کو تیز کرتا ہے جسم میں ذائب چربی کو کم کرتا ہے جوڑوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور گردے کو کیڈنیز کو ہماری تمام بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے دس فیصد تک شگر کم کرتا ہے آنکھوں کی مسائل یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا نظر تیز کرتا ہے آنکھوں کی تکلیف کو ختم کرتا ہے آنکھوں کی مسائل حل کرتا ہے مدافعی نظام یعنی پھر ہمارے اندر کے سسٹرم کو ہمارے جسم کے اندرونی نظام کو مضبوط کرتا ہے پٹھوں نے درد کا خاتمہ کرتا ہے مسائلز کو مضبوط کرتا ہے اور بلڈ پرشور بھڑنے میں نہیں دیتا بھڑنے سے روکتا ہے یعنی اس کو مناسب رکھتا ہے ہمارے جسم میں پانی کی کمی کو ختم کرتا ہے مناسب پانی رکھتا ہے ہمارے باڈی میں اگر ہم کھاتے ہیں تو اور ہارمون بھی میں توازن قائم رکھتا ہے ہمارے جسم میں کچھ چیزیں ہارمون بھی ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لئے ضروری چیزیں ہیں اچھا جی یہ تو تھے معلومات چند ایک معلومات جو میں نے دی کر آپ نے اس کے علاوہ بھی معلومات آپ کو چاہیے اور آپ کچھ اور بہتر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل بھی سے معلومات لے سکتے ہیں آپ دیگر اپلیکیشنز کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہے کہ آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے تربوز کے فائدے آپ کا مضمون لکھنے کا طریقہ کا وہی ہوگا پہلا پیرا گراف آپ نے ایک دو لائنے آپ نے تعرف کی لکھنی ہے جو تربوز کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ لکھئے پھر درمیان والا حصہ آپ نے اس میں نفس مضمون لکھنا ہے جو آپ کو معلومات حاصل ہوئیں وہ لکھنی ہے آخر میں اختتام لکھنا ہے لیکن آپ نے ہیڈنگز نہیں دینے بچو آپ نے اس کے بغیر لکھنا ہے امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو کر آپ کو سانی سے مضمون لکھنے میں مدد ملے گی اگلے لیکچر تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ